بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین چینی انجنئرز کے حملے کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں کر چکے ہیں لیکن آج ہم سی ٹی ڈی کی پریس کامفرنس کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہیں گے جو سی ٹی ڈی اکام کی طرف سے پیر یکم اپریل کو کی گئی تھی اس میں بڑے دعوے کیے گئے تھے ان دعووں کے مطابق جو تفصیل لائی گئی تھی اس میں کوئی دس دہشتگردوں کی گرفتاری کا دعوے بھی شامل ہیں ناظرین اس پریس کامفرنس میں کہا گیا ہے کہ جو حملہ کیا گیا تھا اس حملہور نیٹ ورک کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی سے ہے اور جو خودکش حملہور تھا وہ افغانستان کا رہنے والا تھا سی ٹی ڈی کے مطابق اس خودکش حملہور کو افغانستان سے لانے والا کمانڈر بھی گرفتار ہو چکا ہے جبکہ چار دیگر سہولتکار بھی دھر لیے گئے ہیں سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ بارود سے بھری گاڑی افغانستان میں تیار کی گئی تھی جو پھر چمن کے راستے ڈیرہ اسماعیل خان اور وہاں سے زندہ سے ہوتے ہوئے چکدرہ پہنچائی گئی ڈرائیور کو جو چمن سے چہترہ تک جو ڈرائیور گاڑی لے کے گیا تھا اس کو ڈھائی لاکھ روپے کرایا کے طور پر دیئے گئے حملہور کے موبائل سم سے جو انفارمیشن ملی تھی جو تفتیش میں کام چیزیں آئیں تھی اس کی وجہ سے بڑی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں بتائے جاتا ہے کہ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی دس دن تک شانگلہ کی قریب ایک بیٹرول پمپ پر کھڑی کی گئی تھی پانچ سو روپے یومیا کے حوالے کے حساب سے وہاں پہ پارک ہوئی تھی اور جس روز حملہ کیا جانا تھا اس روز گاڑی کو جائے وکوا پر پہنچایا گیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چمن سے چکدرہ پہنچانے والا سہولتکار بھی گرفتار ہو چکا ہے سی ٹی ٹی کے مطابق اس حملے کا ماسٹر مائنڈ حضرت بلال ہے جو اب بھی مطلوب ہیں اور یہی بندہ یہی شخص جو جولائی میں دو آزار تئیس میں جو حملہ ہوا تھا دو آزار اکیس میں جولائی دو آزار اکیس میں جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی یہی بندہ ملوث ہے اس تمام طرح پریس کانفرنس پر بات کرنے سے پہلے جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی پریس کانفرنس سے اُبھرتا ہے اس پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ یہ گاڑی اس مگلر کے ذریعے چکدرہ پہنچائی گئی جو مگلروں کا جو نیٹ ورک چمن سے نان کسٹمپیٹ گاڑیاں چکدرہ تک پہنچاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گروہ ہر ہفتے بیس سے تیس گاڑیاں چمن کے راستے چکدرہ پہنچاتا ہے اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے اداروں کے ہوتے ہوئے اتنی ساری چیک پوسٹوں کے ہوتے ہوئے پہلے سوال کہ چمن کے راستے اوانستان سے نان کسٹمپیٹ گاڑی پاکستان میں کیسے داخل ہوتی ہے دوسرا سوال کہ پھر یہ گاڑیاں چمن سے ہوتے ہوئے چکدرہ تک کیسے پہنچتی ہیں راستے میں بہت ساری چیک پوسٹے ہیں بہت سارے دارے وہاں پہ کھڑے ہیں ہماری پولیس وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اگر یہ تصور کیا جائے کہ یہ بغیر معروف راستوں سے جاتے ہیں تو کیا یہ غیر معروف راستے نہیں توڑا جاتا اب بھی ملکنڈ ویچن میں مہینہ ہر مہینے سینکلوں کی تعداد میں نان کسٹمپیٹ گاڑیاں جا رہی ہیں جو یقینی دور پر ہمارے اداروں انٹیلیجنس اداروں ہماری سیکیوٹی اداروں ہماری پولیس ہمارے دیگر اداروں اور بھائی عرفہ کی حکومتوں کے لیے سوال یہ نشان ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کم از کم سمگلنگ کا یہ راستہ روکا جائے گا ناظرین یہ جو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سٹی ڈی کی اس پہ پولیس کی اور اداروں کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی کہ اتنے کم دنوں میں پورے نیٹ ورک کو بے نکاب کر دیا گیا اور اس سلسلے میں دس دہشت گلد بھی گرفتار ہوئے پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں پر سیکیورٹی کی بہت سارے مسائل ہیں مسائل کی بہت ساری کمی ہیں صورتحال بہت پیچیدہ ہے غیر ملک کی طاقتیں سرگرم ہیں ان حالات میں پولیس کی طرف سے یعنی سٹی ڈی کی طرف سے اتنے اہم واقعے کے ملزمان کی گرفتاری یقینت بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پہ خیبر پتنخواہ پولیس کو ضرور دع دینی چاہیے پولیس کے گدار پہ بڑی املیاں اٹھتی ہیں ہم بھی بہت ساری چیزوں میں پولیس پہ تنقید کرتے ہیں لیکن آج پولیس کی تعریف بنتی ہے تو کرنی چاہیے اور میرے خیال میں کھل کے کرنی چاہیے تھی اور سی ڈی ڈی کی اس ٹیم کو یہ جو ہم بندربانڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے سیول ایوارڈز کی ان لوگوں کو اس کے لئے نامزد کرنا چاہیے تھا اور اس کے لئے پھر کسی کو سبر نہیں کرنا چاہیے کہ تہیسیہ چودہ اگرس کو تہیس مارچ کو تقسیم ہوں گی ایسے لوگوں کو ضرور وقت سے پہلے اور برموقع ایوارڈز سلح ملنا چاہیے ناظرین ہمارے لئے اس حملے کے بہت سارے پہلو تھے چین کے ساتھ تعلقات کی خرابی پراجیکٹس کا متاثر ہونا عدہ محصتہ کام غیر ملکی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ جانا چند دن پہلے خبریں آئی تھیں کہ اس حملے کے بعد چینی کمیلیوں نے جن جن منصوبے پر کام بند کیا تو سینکڑا ہزاروں مزدور بے روزگار ہوئے کہا جاتا ہے کہ صرف داستو پر کام داستو پراجیکٹ پر کام بند ہونے سے چھ سو مزدور فارغ ہو گئے ہیں اسے طرح بہتشاہ دیامر ڈیم کے تین سو مزدور بھی جو مقامی مزدور ہیں وہ بھی فارغ ہوئے اگرچہ یہ بھی دعوی کی جانا ہے کہ کوئی مزدور فارغ نہیں وہ کام جاری ہے خدا کرے کہ کام جاری ہو بہرحال یہ اطلاعات آتی ہیں تو جب یہ اطلاعات آتی ہیں تو مستقبل کی حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے اب اس کے بعد افغان طالبان کی باری ہے جو چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لئے کوشہ ہیں اور چین وہاں پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ چین ضرور افغان طالبان سے پوچھے گا کہ بھئی آپ کے ہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ جن لوگوں کی سولدکار بنے ہوئے ہیں وہی لوگ پاکستان میں میرے لوگوں پر میرے مفادات پر حملے کر رہے ہیں پاکستان تو کہتے کہتے تھک گیا افغان طالبان کا تو یہی کہنا ہے کہ جی ہمارا کوئی تبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے تبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بس نہیں چلتا لیکن اندرونی ذراہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ آل لڑی دائش کے خلاف برسر پیکار ہیں طالبان اب وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کو ناراض کیا گیا تو وہ کہیں پاکستان کے بجے افغانستان میں کرا ہوا یہاں شنو نہ کر دے لیکن میرے خیال میں یہ ساری کی ساری یہ محض بہان بہان بہاندز بازیہ ہیں طالبان اگر واقعہ افغانستان میں مضبوط حکومت ہے اگر ان کی اور ان کا ہولڈ ہے تو ان کو ضرور اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے والوں سے پاک کرنے کے لئے اکدامات کرنے ہوں گے اور اس سلسلے میں اب یہ امید رکھی جا رہی ہے اور اس بات کے مکانات ہیں کہ چین کی طرف سے ایک زبردشت پیشر افغان طالبان پہ آئے گا اور اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان جو پریشانی ہے وہ تو ایک مرحلے سے گزر گیا ہے اب اگلا مرحلہ ازمائش کا وہ افغان طالبان کا ہے کیونکہ اگر چین کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو ظاہر ہے کہ چین کی سرمایہ کاری افغانستان میں متاثر ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے ضرور افغان طالبان کو سوچنا چاہئے کیونکہ عالمی سطح پر روس اور چین اس کے دو بڑے حلیف بنے ہوئے ہیں سرپرست بنے ہوئے ہیں معاون بنے ہوئے ہیں اور چین اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی وہاں پہ کر رہا ہے تو کیوں افغان طالبان ٹی ٹی پی کے پابند نہیں بنا سکتی کہ وہ افغان انسان سے باہر کوئی کارہوائی نہ کریں تو یہ جو سی ٹی ڈی کی کامیابی ہے اس کامیابی نے اب آگے جا کے خارجہ محاصفے ایک اہم رول ادا کرنا ہے اور ہمیں یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ ہماری سی ٹی ڈی کی یہ کامیابی جو ظاہر دیگر کئی داروں کے تعاون سے اسے ملی ہوگی وہ آگے چل کر پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارہوائیوں اور افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی یہ کامیابی اور جل ہی اس حوالے سے افغان طالبان کی طرف سے اہم اقدامات کیے جائیں گے بسورت دیگر افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں اور اگر وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے تو ان کی یہ ساری کامیابیان چند مہینوں میں ختم ہو جائیں گے تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے خدا حافظ